جماعت کے حالت کل نقشہ کھینجتے ہوئے اور نئے آنے والوں کی مشکلات کا ذکر فرماتے ہوئے صبر کی لطلنگی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہیں جیسی آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مسئیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو مان دوست رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں السلام علیکم تک کہ روادار نہیں رہتے اور جنادہ پڑھنا نہیں چاہتے اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں فرمایا میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر گھبرا جاتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے تم انبیاء اور حسل سے زیادہ نہیں ہو ان پر اس قسم کی مشکلات اور مسائب آئیں اور یہ اس لئے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو ایمان کی مضبوطی کے لئے مشکلات آتی ہیں اور پاک تبدیلی کا موقع ملے دعاوں میں لگے رہو پس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور حسل کی پیروی کرو اور صبر کے اس طریق کو اختیار کرو تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے ان سے دنگا یا فساد مت کرو بلکہ ان کے لئے غائبانہ دعا کرو صرف یہ نہیں کہ لڑنا نہیں ہے بلکہ ان کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت ادا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے پس صرف دنگا و حساس نہیں روکا بلکہ دعا کرنے کے لئے کا ہم دردی دل میں رکھنے کے لئے کا تاکہ وہ بھی حق کو پچاننے والے بن سکیں فرمایا تم اپنے پاک نمونے اور اندہ چال جلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے دیکھو میں اس حمر کے لئے معمور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سنکا بھی صبر کرو بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ وہاں سے قرآن شیعہ کا بھی حکوم ہے وہاں سے چلے جاؤ اور نرمی سے جواب دو بار ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش سے مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو ایسا مخالفت کرتا ہے جسے فساد پیدا کرنہونے کا خطرہ ہو جس سے سننے والوں میں اشتیال کی تحریک ہو لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ آج اس زمانے میں بے شرم ہیں آگے سے الٹا ظلم بھی کرتے ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادومر پرشیمان ہونے لگتا ہے او دشتہ دت خطبوں میں میں نے مغلہ دیش کے واقعات بیان کرتے کہ مثال بھی دی تھی کہ بلوائیوں میں سے ایک رڑکے جب ہماری رڑکے نے کہا کہ تم پتہ بھی ہے تم کیا کر رہے ہو اس کس نام پہ کر رہے ہو جو اس کو سمجھا گی اس نے نیچ پیچھے پہنگ دی فرمایا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو حاصل دو صبر کا ہتھیار ایسا ہے